صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث 301 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے اس وقت آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیز کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی صحیح بخاری حدیث 302 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائزہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے آپ ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود ہے اس کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث 303 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائزہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی صحیح بخاری حدیث 304 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید العظہ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں آپ نے فرمایا کہ تم لانتان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہے آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پانچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا جب ہم مقام سرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے اس لیے تم جب تک باک نہ ہو جاؤ تواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو صحیح بخاری حدیث نمبر 306 فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے حیض نہیں اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً حیض آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑ صحیح بخاری حدیث نمبر 307 ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگل ڈالے اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 308 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے پھر اس جگہ کو دھو لیتیں اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتیں اور اسے پہن کر نماز پڑھتیں صحیح بخاری حدیث نمبر 309 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستحازہ تھی اور انہیں خون آتا تھا اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلان صاحبہ کو استحازہ کا خون آتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3010 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتقاف کیا وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھی شکریہ اور سبسکراب تو شکریہ اور سبسکراب تو شکریہ اور سبسکراب تو